بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو سیشن میں آپ کو خوش آمدین سٹوڈنٹس ہمارا آج کا موضوع ہے فیوچر کانٹینیوز ٹینس سٹوڈنٹس سے پہلے میں آپ کے ساتھ فائیو ٹینسز جو ہیں وہ ڈسکس کر چکا ہوں اور یہ فیوچر کانٹینیوز جو ہے یہ چھتا ٹینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سٹوڈنٹس سے پہلے میں نے آپ کے لئے پریزنٹ کانٹینیوز بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اور پاسٹ کانٹینیوز بھی لیکن آج کی اس سپیشل ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فیوچر کانٹینیوز ٹینس جو ہے وہ ڈسکس کروں گا سٹوڈنٹس میں آپ کو ان سنٹینسز کی پہچان بتاؤں گا اور پھر ان سنٹینسز کا جو تھوڑا سا بیس کانسپٹ ہے وہ بتا کے پھر آپ کو اس کی میں کوئی ٹوئنٹی تو تھرڈی کے قریب اگزیمپل چھے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئی سٹوڈنٹس ہم آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ قبل اس کے کہ میں یہ آپ کے لئے اس کو پرنانس کروں اس پورے لیکچر کو آپ موائل کو روٹیشن کے آپشن پر لگا کر فل زوم پر دیکھئے سٹوڈنٹس جہاں تک اس کی پہچان کا تعلق ہے تو فکرات کے آخر میں آپ کو یہ رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے مغیرہ کے الفاظ جہاں وہ آپ کو ملیں گے ہمارے اردو کے سٹوڈنٹس کے آخر میں ایسے فکرات یاد رہیں فیوچر میں یعنی مستقبل میں کسی کام کے جاری رہنے یا مستقبل میں کسی کام کے جاری ہونے یعنی ورک ان پروگرس یہ آپ نوٹ کر لیجئے ورک ان پروگرس اور یا پھر مجودہ وقت میں اندازے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ پریزنٹ ٹائم میں آپ مستقبل کا کوئی اندازہ لگائیں کہ یہ کام ہو رہا ہوگا تو اس سنس میں ہم یعنی پریزنٹ وقت میں یعنی کرنٹ وقت میں آپ مستقبل کا کوئی اندازہ لگاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں یہ اس کا تھوڑا سا بیسا کونسپٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سٹوڈنٹ جیسے دیکھیں ماں گھر میں کھانا بنا رہی ہوگی اب اس میں دو ہی تاثر ملتے ہیں یا تو فیوچر میں جو کام ہونا ہے اور وہ جاری فارم میں ہوگا کانٹینس فارم میں ہوگا یعنی برک ان پروگرس جو فیوچر میں ہونا اس کو ظاہر کرتا ہے اور یا پھر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ماں اس وقت گھر میں کھانا بنا رہی ہوگی تو اس سنس میں ہم یہ فیوچر کانٹینس کا استعمال بیسیکلی کرتے ہیں تو ویری سمپل اگر آپ زبان میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ وہی ہماری جو پہچان ہے رہا ہوگا رہی ہوگی یا رہے ہوں گے آپ اسی کو ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں تک اس کی انگلیش کا تعلق ہے پہلے آپ کو میں یہ جو تین سنٹینسز ہیں ان کی انگلیش بتا دیتا ہوں لیکن بعد میں میں اگلے پیچ پہ آپ کے ساتھ اس کے جو فارمولے ہیں یعنی پاسٹیو میں نیکٹیو میں اور انٹرکٹیو میں وہ تینوں جائے وہ دیپید ایگزیمپل جو وہ شیئر کروں گا اور اس کے بعد پھر ٹونٹی تو تھرڈ ایگزیمپل جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو مہدر ویل بی پرپیرنگ میل ایٹھ ہوم امی جان گھر میں کھانا بنا رہی ہوں گی مہدر ویل بی پرپیرنگ ویل بی پرپیرنگ نوٹ کیجئے ویل بی پرپیرنگ میل ایٹھ ہوم امی جان گھر میں کھانا بنا رہی ہوں گی اس قرآن آپ نیکس دیکھتے ہیں تو اس میں میں آپ کو انگریزی سکھا رہا ہوں گا یہ فیوچر میں ورک ان پروگرس جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ایک اور یہاں پہ دیکھیں یہ کرنٹ وقت میں فیوچر کا اندازہ آپ لگا رہے ہیں کہ وہ وہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوگا یعنی آپ اسے دیکھ تو نہیں رہے لیکن آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ وہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوگا یعنی اس میں ہم تھوڑا سے ایک اندازہ جو ہے وہ گیس جو آپ لگا رہے ہیں اس کے مطلق بات کرنے ہو تو ہم اسے فیوچر کانٹیوز ایک کے ساتھ اس کا ٹویٹمنٹ جو ہے سنٹینز کا کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کے انگلیش دیکھئے he will be wasting his time there he will be wasting his time there so یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جتنے بھی سنٹینز ہیں وہ اوپر والی تمام اگزمپل جو ہے وہ مستقبل میں work and progress یا موجودہ وقت میں کسی اندازہ کو ظاہر کر رہی ہیں اب ہم یہاں پہ اس کے فارمولاس کی بات کرتے ہیں تو ویری سمپل ہے یہ کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور پھر will be یا shell be میں سے ایک چوز کرتے ہیں سبجیکٹ کے مطابق اور حسب سابقہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صرف آئیوئی کے ساتھ آپ نے shell استعمال کرنا ہے اور باقی سب کے ساتھ آپ نے will استعمال کرنا ہوتا ہے پھر working form آئے گی چونکہ یہ continuous form میں ہے پھر object پھر ایکسٹر اسی طرح آپ جب اس کا نیکٹیو بنائیں گے تو will shell کے بعد not آئے گا یاد رہے سٹوڈنٹس کے یہ will shell کے بعد not آئے گا آپ نے be کے بعد not نہیں لگانا کیونکہ future میں not کا تعلق helping verb کے ساتھ بنتا ہے so will shell کے بعد آپ نے not لگانا ہے be کے بعد not نہیں لگانا this is very important this fortune should be kept in mind اسی طرح جب ہم اس کا drug tip بناتے ہیں جب اس کا سوالے بناتے ہیں تو will shell کو ہم شروع میں لے آئیں گے کیونکہ یہ helping verb ہیں اور helping verb والے جتنے بھی sentences ہوتے ہیں ان میں آپ نے صرف helping verb کو ہی سبجیکٹ سے پہلے لگانا ہوتا ہے پھر be اپنی اسی جگہ پہ رہے گا پھر working form پھر object اور پھر extra یہاں پہ ایک example دیکھ لیجئے جو کہ تینوں positive کو اور negative کو اور interactive کو ظاہر کرتی ہے آپ میرا lecture سن رہے ہوں گے you will be listening to my lecture you will be listening to my lecture یہاں پہ negative دیکھیں آپ میرا lecture نہیں سن رہے ہوں گے you will not be listening to my lecture you will not be listening to my lecture اس طرح future میں دیکھیں کیا آپ میرا lecture سن رہے ہوں گے کیا آپ میرا lecture سن رہے ہوں گے یہ ہمارا جملہ سوالی ہے سنس میں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے will you be listening to my lecture students یہ کوئی چار پانچ examples میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو basic نویت کی تھی یہ ساری اب آپ کے ساتھ میں کوئی third example جو ہے نیکسٹ پیج پہ ڈسکس کرنے لگا ہوں کیونکہ پچھلے جو ویڈیوز نے اس میں ایک طرح کی sentences میں نے convert کیے تھے تو جس سے وہ students ہے وہ تھوڑا سا fed up میں نے تھوڑی سے بریٹی لانے کے لیے تھوڑی سے change لانے کے لیے میں نے sentences تبدیل کی ہیں تاکہ maximum number of vocabulary جو ہے اور diction جو ہے وہ اس میں آپ کی جو vocabulary اس میں اضافہ ہو تو یہ سارے کے سارے sentences میں نے translation کے ساتھ اردو انگلیش ایک ساتھ لکھ دی ہے تاکہ students کو اس tense کا جو exposure جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے سو آئیے ہم one by one ان تمام sentences کو دیکھتے ہیں طلبہ سقول میں قومی طرح ناگار ہے ہوں گے students will be singing یہاں پہ national anthem قومی طرح ناگ کی انگلیش یہاں پہ میشہ ہوگی students تو آپ national song بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھیں قومی طرح ناگ کی انگلیش national song بھی ہے اور اسے national anthem بھی کہتے ہیں a-n-t-h-e-m national anthem قومی طرح ناگ یہ کسی بھی ملک کا جو national song ہوتا اس کو کہتے ہیں قومی طرح ناگ تو یہاں پہ آپ نے singing کے بعد national anthem لگا لینا ہے سو طلبہ سقول میں قومی طرح ناگار ہے ہوں گے students will be singing national anthem in school یا ایڈ سکول بھی کہہ سکتے ہیں نمبر دو میں دیکھیں آپ بہت جلد برنو ملک جا رہے ہوں گے آپ بہت جلد برنو ملک جا رہے ہوں گے یہ آپ کا present میں مستقبل کے حوالے سے کوئی ایک اندازہ ہے تو اس میں you will be going abroad very soon you will be going abroad آپ برنو ملک جا رہے ہوں گے very soon بہت جلد اس طرح students ہم Pakistan Tenses کو دیکھتے ہیں پاکستان دن دوگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہوگا یہ ہمارا ایک اندازہ ہے future کے لئے پاکستان دن دوگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہوگا یہ دن دوگنی رات چگنی ایک phrase ہے ایک idiomatic phrase بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ اس کی انگلشمانی نیچے آپ کے لئے لکھی ہے تو ہم اس کو یوں بنائیں گے پاکستان will be making progress پاکستان ترقی کر رہا ہوگا by lips and bounce دن دوگنی رات چگنی پاکستان will be making progress by lips and bounce سلیم وہاں وقت ضائع کر رہا ہوگا سلیم یہاں پہ اگر وہ لگائیں گے تو یہاں پہ ہی آجے گا اگر آپ سلیم لگائیں گے تو یہاں پہ سلیم سبجیکٹ انفیکٹ آنا تھا تو سلیم will be wasting time there سلیم will be wasting time there یہ mistake سٹوڈنٹس آپ ذرا جنی میں رکھ لیجئے یہ by mistake جو ہم نے ہی لگا دی ہے اس میں آپ نے سلیم سبجیکٹ یوز کرنا ہے اس طرح یہاں پہ دیکھیں گا تم گلیوں میں بھیکاریوں کی طرح بھیگ مانگ رہے ہوگے تم گلیوں میں بھیکاریوں کی طرح like beggars بھیگ مانگ رہے ہوگے so you will be begging for charity یہ charity بھی بھیگ ہوتا ہے arms a l m s arms بھی بھیگ ہوتا ہے اور begging money بھی بھیگ کو کہتے ہیں you will be begging for charity in streets like beggars حکومت مہنگائی کو control کر رہی ہوگی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر رہی ہوگی گرمنٹ ویل بھی کنٹرولنگ ڈیرنس حکومت مہنگائی کو قابو کر رہی ہوگی کنٹرول کر رہی ہوگی یہ ڈیر کا منہ پیارہ بھی ہوتا ہے یادر کے سٹوڈنٹس ڈیر کا منہ مہنگا بھی ہوتا ہے سو اس سے ایک ناؤن جو ہے وہ بنتا ہے ڈیرنس مہنگائی اسی طرح یہاں پہ دیکھیں آپ کی ویکابلری ذرا بہتر کرنے کے لئے میں نے سنٹینسز تھوڑے سے ویکابلری نہیں ڈالی ان تمام سنٹینسز میں چیتہ جنگل میں ہرن کا تاقب کر رہا ہوگا چیتہ جنگل میں ہرن کا تاقب کر رہا ہوگا چیتے کو لیپرڈ کہتے ہیں the leopard will be chasing the deer in forest یہ ہرن کو کہتے ہیں the leopard will be chasing the deer in the forest وہ تم سب کو بیف کو بنا رہا ہوگا وہ تم سب کو بیف کو بنا رہا ہوگا he will be be fooling all of you he will be be fooling be fool ہوتا ہے کسی کو بیف کو بنانا تو انگ فرم یوز کریں گے تو be fooling ہو جائے گا he will be be fooling all of you اس پر سوڈنٹس نیکس پی پہ جلتے ہیں جہاں پہ آپ کے لئے میں نے کوئی چودہ پندرہ اگزیمپلز اور بھی ہیں نشائی پل کے نیچے منشاعت استعمال کر رہے ہوں گے یہ آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے یا فیوچر میں کوئی ورکن پروگرس ہوگا اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں نشائی پل کے نیچے منشاعت استعمال کر رہے ہوں گے the drug addicts نشائی کو drug addicts کہتے ہیں drug addict addict کا معنی آدھی ہوتا ہے so drug addicts کا مطلب ہوتا ہے نشائی the drug addicts نشائی will be using drugs منشاعت استعمال کر رہے ہوں گے under the bridge پل کے نیچے ہم مل کر عید منا رہی ہوں گے we shall be celebrating عید we shall be celebrating celebrate کا معنی بنانا ہوتا ہے اور عید we shall be celebrating عید اور مل کر کے انگلیش ہم together لگائیں گے یہاں پہ آپ last میں لگا لیجئے گا together number 11 دیکھیں امریکہ پاکستان کو مالی مدد فرام کر رہا ہوگا امریکہ پاکستان کو مالی مدد فرام کر رہا ہوگا امریکہ will be providing financial aid to پاکستان امریکہ will be providing financial aid مالی مدد کو کہتے ہیں financial aid مالی مدد important word ہے students یاد کیجئے گا امریکہ will be providing financial aid to پاکستان اس طرح students آپ کچھ اور sentences بھی دیکھئے وہ میرے کلاب مقدمہ درج کر رہا ہوگا وہ میرے کلاب مقدمہ درج کر رہا ہوگا he will be filing case against me file a case ہوتا ہے کسی کلاب مقدمہ درج کرنا یا register a case مقدمہ درج کرنا وہ بھی ٹھیک ہے registering a case وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا so he will be filing a case against me وہ میرے کلاب مقدمہ درج کر رہا ہوگا بوڑا باپ یہ بوڑا باپ ہے بوڑا باپ اپنے بیٹوں میں جائدہ تقسیم کر رہا ہوگا بوڑا باپ اپنے بیٹوں میں جائدہ تقسیم کر رہا ہوگا the old father will be distributing property distribute کا منہ تقسیم کرنا ہوتا ہے divide کرنا ہوتا ہے distribute بھی ٹھیک ہے divide بھی ٹھیک ہے property among sons اپنے بیٹوں میں یہ make ingrisی آپ in نہیں لگیں گے کہ ماہ بین کے درمیان کی ہم انگلیش use کرتے ہیں among تو یہ among آپ نے use کرنا among sons اپنے بیٹوں میں اس طرح دیکھا افواج افغانستان سے واپس جا رہی ہوں گی افواج افغانستان سے واپس جا رہی ہوں گی افواج کم the forces بھی کہتے ہیں troops بھی کہتے ہیں TRWPS troops the forces will be going back from افغانستان the forces will be going back from افغانستان next دیکھئے گا next جو ہے وہ students آپ کے لئے یہ ذرا next ہم دیکھتے ہیں sentence وہ میرے خلاف شکایت لگا رہا ہوگا وہ میرے خلاف شکایت لگا رہا ہوگا he will be complaining against me complain against ہوتا ہے کسی کے خلاف شکایت لگانا complain against complain against ہوتا ہے کسی کے خلاف آپ جب شکایت لگاتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ proposition against لگاتے ہیں so he will be complaining against me اس پر 16 پہ دیکھے گا پاکستان ذریعی مسئولات برامت کر رہا ہوگا پاکستان will be exporting agricultural products پاکستان will be exporting export کا مانا برامت کرنا ہوتا ہے اور agricultural کا مانا ذریعی ہوتا ہے اور مسئولات کے انگلیز یہاں پہ missing ہے آپ products رگا لیجئے گا شاید نیکس پیج پہ ہو so پاکستان will be exporting agricultural products پاکستان ذریعی مسئولات products کو مسئولات کہتے ہیں اور agricultural کا مانا ذریعی ہوگا export کا مانا برامت کرنا so پاکستان will be exporting agricultural products اس طرح سٹوڈنٹس تھوڑی سی ڈکشن بہتر کرنے کے لیے میں نے اور بھی ترہ ترہ کے اس میں سنٹینسز ڈالے ہیں تاکہ large ratio of vocabulary جو ہے وہ آپ کے شعور کا ذہن کا حصہ بنے باغ میں فوارے چل رہے ہیں فوارے کو fountain کہتے ہیں یاد رکھئے اور فوارے یہ plural ہے تو یہاں پہ ہم fountains کریں گے fountains will be working in the orchard یہ work کا مہنہ چلنا ہوتا ہے کام کرنا بھی یہاں پہ لفظ running بھی use کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے fountains will be operating بھی ٹھیک ہے working بھی ٹھیک ہے running بھی ٹھیک ہے کیونکہ چلنا کی انگلیس جو ہے یہاں پہ ہم مہاورتن لیں گے fountains will be working in the orchard ایٹن میں دیکھیں پہاڑوں پر برباری ہو رہی ہوگی پہاڑوں پر برباری ہو رہی ہوگی it will be snowing snow کا مہنہ برباری ہونا ہوتا ہے یاد رکھیں جتنے بھی natural sentences ہوتے ہیں جو natural phenomena's کو ظاہر کرتے ہیں جیسے برباری ہونا بارش ہونا اولے پڑھنا آندھی آنا طفان آنا جھکڑ چلنا یہ جتنے بھی جو words ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نا it کا استعمال کرتے ہیں it's a sentence وہ آپ شروعات اس کی کر سکتے ہیں so that's why یہ it's a sentence شروع ہوگا it will be snowing برباری ہو رہی ہوگی on the mountains پہاڑوں پر number 19 میں دیکھیں وہ تمہارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوگا وہ تمہارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوگا he will be interfering interfere کرنا ہوتا ہے مداخلت کرنا interfering اس سے continuous form میں آئے گا so he will be interfering وہ مداخلت کر رہا ہوگا interfere کر رہا ہوگا with your affairs تمہارے معاملات میں یاد رہے students کے interfere کے ساتھ یہ with عجیب سا تو لگ رہا ہے لیکن interfere with کے ساتھ profession with ہی آتی ہے یہ بڑی important چیز ہے آپ جن میں رکھیں گا کہ آپ نے interfere in نہیں کہنا آپ نے interfere with کہنا ہے so he will be interfering with your affairs 20 دیکھیں سیاستدان عوام کو ایک مرتبہ پھر بیوکوف بنا رہے ہوں گے سیاستدان عوام کو ایک مرتبہ پھر بیوکوف بنا رہے ہوں گے politicians will be be fooling the people once again be fool کا منہ بیوکوف بنانا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ verb ہے so politicians will be be fooling the people once again اس کو سٹورنس پر نیکس دیکھیں 21 پہ ملزم اپنے جرائم کا اطراف کر رہا ہوگا ملزم اپنے جرائم کا اطراف کر رہا ہوگا the culprit ملزم کو culprit کہتے ہیں یا پھر لفظ ہم use کرتے ہیں the accused a double c u s e d accused بھی ملزم کی انگلیش ہے اور the culprit بھی ٹھیک ہے the culprit will be confessing his crimes confess کا معنی اطراف کرنا ہے سو ہم یہ confessing his crimes کہیں گے اپنے جرائم کا اطراف کرنا ماں بچے کے بغیار بیچینی محسوس کر رہی ہوگی ماں بچے کے بغیار بیچینی محسوس کر رہی ہوگی mother will be feeling uneasiness آپ feeling uneasiness بھی ٹھیک ہے uncomfortable بھی کہہ سکتے ہیں بیچینی تو feeling uneasiness بھی ٹھیک ہے اور feeling uneasiness بھی ٹھیک ہے mother will be feeling uneasiness without the baby بچے کے بغیار بڑا آدمی سردی سے کامپ رہا ہوگا the old man will be shivering with cold یادرین سٹوڈنٹس کے سردی سے کامپنا کے انگلیش ہے وہ shiver with cold ہوتا ہے اور اگر ہم خوف سے کامپتے ہیں تو ہم اس کو trembling with fear کہتے ہیں trembling with fear خوف سے کامپنا ہے tremble کا منا بھی کامپنا ہوتا ہے shiver کا منا بھی کامپنا ہوتا ہے لیکن سردی سے کامپنے کے لئے عام طرح پر لفظ جو shivering استعمال کہا جاتا ہے the old man will be shivering with cold وہ وہاں ایک نئی کہانی سنا رہا ہوگا یہ آپ کا ایک اندازہ ہے اور present وقت میں مستقبل کا اندازہ آپ نے بتانا ہو مستقبل کے حوالے سے بتانا ہو تو ہم جو ہے وہ future continues میں اس کو سنٹینس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ وہاں ایک نئی کہانی سنا رہا ہوگا he will be telling a new story he will be telling a new story there so students یہ جو 24 sentences میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں these are very important sentences اور یہ آپ کے لئے ایک نئی vocabulary نئی diction ہے پچھلے sentences میں میں نے اور طرح کی vocabulary آپ کے لئے مطارف کروائی تھی as students جو اس وقت existing students ہیں جو مجھ سے اس وقت یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ جو classroom work کرتے ہیں تو اس میں students آپ نے کہا کرنا ہے کہ ان تمام sentences کو آپ نے negative میں اور integrative میں convert کرنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ تینوں بار اس کی اردو translation کریں نہیں تو کامس کم ایک بار اس کو translate ضرور کریں اس کی رہی حرصل کیجئے ان تمام students کی sorry students ان تمام sentences کی very useful and helpful material for you ok dear students till next video اللہ حافظ